سلام علیکم دوستو میں ہوں آپ لوگ کا حوث راول چودری تو آج ایک اور لوگ کے ساتھ حاضر ہوں جیسا کہ آپ لوگ کو پتا تھا کہ ہم یہاں پہ کھاریاں سے آئے ہیں لالا موسا کے علاقے تو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تھوڑی کھاریاں سے پیچھے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے آج چودہ گست بھی ہے تو صبح صبح پہلے اٹھ کے تو یہاں پہ فارم کے آنے کے بعد پہلا پودا ماشاءاللہ سے یہ آڑو کا لگا گیا ہم نے شجرکاری کی محیم میں حصہ ڈال دیا کیونکہ اگر ہم وہاں پہ ہوتے تو پودے اور بھی ہوتے تو انشاءاللہ شجرکاری میں بھی حصہ ڈالتے لیکن ہم نے سوچا کہ آج چودہ گست ہے تو ہم تو فضول خرچی کر کے نہیں چودہ گست منائیں گے ہم تو یہ پودا لگایا ماشاءاللہ سے صبح صبح اور یہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں ماشاءاللہ اس کو اب باقی بھی پودے اب اچھی شروعات کے ساتھ سارے اللہ سے دعا کریں گے یہ سارے پودے چل جائیں اور باقی چودہ گست ہے تو ہمارے ملک کو جس طرح کی حالات آج بن چکے اس سے نکلنے کا کوئی سبب بنائے اور جس طرح کی کنڈیشن آج کل چل رہی ہے لوگوں کی حالات اور مسائل دیکھتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کسی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے ہر لحاظ سے اللہ کی ذات نے بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی اور ہمارے جو حکمران ان کی نیتوں میں فطور ہیں جس وجہ سے آج پاکستان کے یہ حالات ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو اس طرح کے لانتی لوگوں سے بچائے اور ہم لوگوں کو خود کو ہر بندے کو ہدایت دے کہ یار وہ سنسیر ہو اپنے کام کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ اور ہر چیز کے ساتھ تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا خدا حافظ ملک کے ساتھ میں ساتھ میں اپنے ملک پاکستان کے ساتھ میں